موسیقی اسمبلی کے ممبر سردار حسن ابراہیم خان کی قیادت میں ایک ریلی نکالی گی جس میں زلائی انتظامیاں بلازمی تنظیموں کے نمائن دے اور دیگر بھی شامل تھے یہ ریلی ہیڈکوارٹر اور آولا کورٹ پہنچ کر ایک عوامی اجتماع کی شکل اختیار کر گئی اس عوامی اجتماع سے حضاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر خانون ساز اسمبلی کے ممبر سردار حسن ابراہیم خان نے کہا کہ انیس چولائی کو آج کے دن آزاد کے بانی رہنوا غازی امیلت سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش کا مواقع سرنگر میں قراردادی الحاق پاکستان کی منظوری کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا کشمیری نے پاکستان لینے سے قبل ہی پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دیا تھا اس وقت پاکستان کا نام لینا آزادی کی بات کرنا فاسی کا پھندہ گلے میں ڈالنے کے مترادیف تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں آپس میں اتحاد اور جکچہ دی پیدا کر کے دشمن کی ازائم کو ناکام کرنا ہوگا اور اقوام متحدہ کی منظور شدہ قرار قراردادوں کے مطابق حق حد ارادیف کے حصول تک اپنی جد و جہد جاری رکھنا ہوگی اس سے قبل ممبر آزاد کشمیر اسمبلی سردار حسن ابراہیم خان نے سیکٹر ہیڈ کوارٹر میں موجود اقوام متحدہ کے مبسرین کو یاد داشت پیش کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ اپنی منظور شدہ قراردادوں پر عمل درامت کرواتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق حد ارادیف تھے یاد رہے کہ ایڈویجنل بار اسوسییشن کے سیکٹری جنرل سردار بلال شکیل ایڈوکیٹ نے عطیب ارشاد اور نوبیت زبیر اور کابینا کے دیگر ممبران کے ساتھ اس ریلی سے قبل ہیڈ کوارٹر سیکٹر میں ایک یاد داشت پیش کی اور یوین کے مبسرین کو تفصیلی بریفنگ دی تفصیلی بریفنگ دنے کے بعد مبسرین نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ڈیسٹرک بار اور ڈویجنل بار اسوسییشن کے عدداران کی تمام باتیں وہ طلب ہیں جو سیکٹری جنرل یوینوں کو پہنچائی جائیں گی اور یوین ایسی آر تک بھی پہنچائی جائیں گی یوینوں نے ڈویجنل بار سے ای میل کے ذریعے اپنا رابطہ قائم و مربوط رکھنے کی بھی یقین دہانی کروائی تفصیلی بار اسوسییشن کے سیکٹری جنرل سردار بلال شکیل ایڈوکیٹ یوین مبسر میشن کو یاد داشت پیش کر رہے ہیں اور اس